کیونکہ رمضان کی آمد آمد ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں زکاة نکالتے ہیں اور حد تل امکار ان کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں چونکہ نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے ایک کا ثواب ستر گناہ ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں زکاة ادا کریں تاکہ ہمیں ایک روپے کا ستر ایک لاکھ کا ستر لاکھ اور اگر ایک کروڑ بل پر زکاة ہے تو ستر کروڑ زکاة ادا کرنے کا ثواب ملے اور یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جو ایک ادنا سا پیمانہ بنایا گیا ہے یعنی سب سے نشلہ پیمانہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کے ستر ویسے تو ایک کے دس کے بھی ہوتے ہیں لیکن ایک کے ستر والی روایت جو ہے وہ زیادہ یہ سے ہے کہ آدمی کو جو رمضان میں ملتے ہیں ایک سے ستر گناہ زیادہ اور پھر جو اخلاص جتنا زیادہ ہو تو پھر اس کی عمل کے بدلے کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا زیادہ اس کو عطا فرمائے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ گھر کے ہر فرط کو چاہیے کہ جس کے پاس مال مطاع ہو کہ وہ اپنا حساب و کتاب کرے اور دیکھے کہ مجھ پر زکاة بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلی شرط ہوتی ہے مسلمان ہونا خافر پر زکاة لازم نہیں ہوتی دوسرا ہے عاقل ہونا یعنی پاگل و مجنون چونکہ مرفوع القلم ہیں ان پر زکاة لازم نہیں ہے بالغ ہونا نابالغ پر زکاة لازم نہیں ہوتی اور بلوغت کی عمر میں بارہ آپ کو بتا چکا کہ لڑکی میں نو سے پندرہ سال کے درمیان جب کبھی آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں وہ بالغ ہو جائے گی مثلا حیث وغیرہ آ جائے وہ بالغ ہو گئی اور اگر پندرہ سال تک کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو پندرہ سال کے بعد تو بالغ ہونے کا حکم دے ہی دیں گے ہمارے ملکی قارون کے مطابق ایٹین یارز اول جو ہوتا ہے وہ ایڈلٹ ہے لیکن ہمارا مذہب اسلام اگر کسی کے ہو جاتے ہیں تو ہمارا مفتح بھی قول یہی ہے اسلام یہی کہتا ہے کہ پندرہ سال کے بعد لڑکی بالغہ ہو گئی اور لڑکے میں بلوغت کی عمر ہوتی ہے ان اس کا جو آثار دیکھنے ہوتے ہیں اگر دیکھنا چاہیں تو بارہ سے پندرہ سال کے درمیان اگر کبھی اس کو احتلام بغیرہ ہو گیا تو وہ بالغ ہو گیا لیکن اگر پندرہ سال تک اس کے بھی کوئی آثار بلوغت ظاہر نہ ہوئے تو پندرہ سال کے بعد لڑکا بھی بالغ ہو جاتا ہے معلوم ہوا کہ بلوغت جہاں پر دونوں کے لیے لازم ہے کہ آپ بالغ ہو جائیں گے وہ تو ایک ہی ہے پندرہ سال لیکن ابتدائی عمر یہ جدہ گانا ہے لڑکی کے لیے نو سال لڑکے کے لیے بارہ سال گویا کہ لڑکا بارہ سال سے پہلے بالغ نہیں ہوگا اور لڑکی نو سال سے پہلے بالغ نہیں ہو سکتی ہے اور پچھلے پروگرام میں اس کا مسئلہ میں عرض کری چکا ہوں کہ اگر ایک مال نابالغ کی ملکیت میں ہے تو جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا چاہے وہ عربوں کھربوں کا مال ہو اس پر زکاة لازم نہیں ہوگی کیونکہ وہ مرفوع القلم ہوتے ہیں نابالغ کے اوپر زکاة لازم نہیں کی گئی ہے لہٰذا جیسے بعض ماباپ ہوتے ہیں کہ بچوں کے لیے زیور لے کر رکھ دیا کوئی پلوٹ لے کر رکھ دیا ہے یا بچیوں کے جہیز کا سامان شروع سے ہی جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ چاہے سونے کی شکل میں ہو چاندی کی شکل میں ہو جب تک بچی نابالغ رہا ہے اس پر زکاة نہیں ہوگی لیکن یاد رکھیں یہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ جو نابالغ کے لیے آپ مال خریدیں گے چاہے اس کے قبضے میں دیں یا نہ دیں فوراں وہ مال بچے کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے اور جب نابالغ بچہ اس کا مالک ہو جاتا ہے تو ماں باپ بغیر شدید حاجت کے بہت شدید کوئی حاجت ہو تب اسے استعمال کر سکتے ہیں ورنہ ماں بھی اس پیسے کو یا اس زیور کو استعمال نہیں کر سکتی باپ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اس لیے لڑکا لڑکی کے لیے جو کچھ نابالغ کے لیے رکھا جب تک وہ بالغ نہیں ہوں گے زکاة نہیں بنے گی لیکن اگر لڑکے لڑکا لڑکی بالغ ہیں جیسے بچی بالغہ ہو گئی ہے لڑکا بالغ ہو گیا ہے اب ماں باپ نے ان کے لیے کوئی چیز علیدہ کر کے رکھ دی مثال کے طور پر ماں نے سوچا چلو یہ سونے کا سیٹ ہے میری بیٹی ابھی جوان ہو گئی ہے پندرہ سال کی ہو گئی ہے بھی چند سالوں ماہ شادی کرنی یہ رکھ دیتی ہوں تو یاد رکھیں کہ جب تک بالغ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ چیز کو اس کے قبضے میں مکمل طور پر نہ دے دیں وہ چیز آپ کی ملک سے نکل کر اس بالغ کی ملک میں داخل نہیں ہوگی یعنی جب بالغ لڑکا لڑکی ہوتے ہیں تو صرف نیت سے نیت سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ مال آپ کی ملک سے نکلے ان کی ملک میں داخل ہو جائے یہ نابالک کے ساتھ خاص ہوتا ہے اگر لڑکی مثال کے طور پر بالغہ ہے لیکن ماں نے اس کا زیور چپ چاپ علیدہ کر کے رکھ دیا ہے آٹھ تولہ دس تولہ زیور رکھ دیا ہے بچی کو بھی نہیں بتایا تو یہ بچی کا نہیں ہے یہ ماں کا کہلائے گا چاہے اس نے مخصوص کر دیا ہے بچی کے لیے لیکن یہ ماں کا کہلائے گا اور اس پر زکاة سال بسال بنتی رہے گی یہ اچھی طریقہ سے یاد رکھیں اگر بعض ماں ایسی ہوتی ہیں کہتے ہیں جی تو بچی کا ہے ہم نے بچی کے لیے رکھ لیا ہے تو اس یہ نہیں چلے گا جب تک لڑکی بالغہ یا تو اس کے ملک کر دیں لیکن اس پر بھی یاد رکھیں کہ بالغہ کے پاس وہ ایک سال تک سونا رہے گا اگر نساب کے برابر ہے جیسے کہ میں نساب بتاتا ہوں تو اس پر زکاة بنے گی لیکن اگر ماں نے اپنے پاس رکھا ہوئے تو ماں کا ہے بچی کا نہیں ہے تو آپ کی خدود پرس کر رہے تھے کہ ایک تو بالغ ہونا ضرور شرط ہے زکاة کے وجوب کے لیے نابالغ پر زکاة لازم نہیں ہوگی